بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے بنتا ہے اسے سٹائل کا ہم بنائیں گے بہت مزے کا بنتا ہے پیاز ڈال دی اس میں ٹیمارٹر ڈال دی ادرک لیسن میں نے موٹا موٹا کٹا ہوا لیا ہے اور یہ تھوڑا سا کھڑا گرم مسالہ ہے لونگ کالی مرچے دارچینی اور پسا ہوا دھنیا ون ٹی سپون پسی لال مرچے نمک ہے اور حلدی ہے ون ٹی سپون اور تقریباً ون ٹیبل سپونز کے اندر دھنیا ہے ساری چیزیں ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے اور اس کو ہم بہت اچھی طریقہ سے پکا لیں گے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی ہے کور کر کے ہم نے بیس منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں ہمارا کیمہ بھی گل چکا ہے ٹیماتر بھی گل چکے ہیں اب ہم اس کے اندر آئل ڈال کے اور بنائی کریں گے بہت مزے کا بنتا ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کا بنتا ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس طرح سے اچھے ٹیماتر اس کے جو ہیں تھوڑے سے ہم اس طرح سے میش کر لیں گے اب اس کے اندر میں ہاف کپ آئل ایڈ کر رہی گا اور اس کی ہم بہت اچھے طریقے سے بنائی کریں گے بہت مزے کا بنتا ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں دیکھیں ساری چیزیں اب اس کے اندر یک جان ہو گئی ہیں بس اس کی بنائی بہت اچھے سے ہوتی ہے اب اس کے اندر مٹر ڈال دیں گے اور اس کو بھی تھوڑا اچھے سے تلیں گے پانی ڈال کے اس کو ہم دس منٹ کے لیے پھر دم پہ لگا دیں گے تاکہ مٹر اچھے سے ہمارے گل جائیں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے بس اس کو دس منٹ کے لیے اتنی دیر کے لیے لگائیں گے کہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ مٹر آپ کی کتنی دیر میں گل جائیں گے اب دیکھیں اس میں میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے ون ٹی سپون بھر کے ہر یہ ملچی اس میں آئٹ کر دیئے یہ زبردستی اس میں خوشبو آ رہی ہے بہت مزے کا بنتا ہے یہ کیمہ اس کو اب ضرور ٹرائی کیجئے گا ہرا دنیا اس میں آئٹ کر دیا ہے میں نے اور یہ ہمارے کیمہ مٹر بن کے تیار ہو چکا ہے بہت مزے کا بہت ہی لذیز اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگایا ہے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کی ساتھ اللہ حافظ